سن ست سو بارہ اسوی یہ وہ تاریخ ہے جس میں مجاہدین اسلام کے فیرش کے ستاروں میں سے ایک ستارے نے عظیم فتح اپنے نام کی ہے جس کو زمانہ آج تاریخ بن زیاد کے نام سے جانتا ہے یہ وہ اللہ کے مجاہد تھے جنہوں نے اسپین فتح کیا اور وہاں پرچھے میں اسلام لہرائیا جب حضرت تاریخ بن زیاد ان دنوں ان کے ساحل پہ اترے تو وہاں انہوں نے اپنی کستیوں کو کنارے پر جمع کر کے ان کو جلا دیا اور ایک تاریخ کی تقریر کی اور فرمایا یہ کستیاں اس لیے جل جائے گئی ہیں تاکہ ہم میں سے کوئی پیچھے پلٹنے کی نہ سوچے ہمارے آگے فتح یا سہادت ہے اور پیچھے ہمارے سمندر ہے ہمیں یہاں پرچھے میں اسلام لہرانہ ہے یا یہیں دفن ہو جائیں گے اس تقریر کے بعد اللہ کے سیروں کے سینوں میں وہ جذبہ اور سرور پیدا ہوا کہ تخت پلٹ کر رکھ دیا اور ایک ساندھر فتح حاصل کی اور یوروپ میں سات سو سالوں تک اسلامی حکومت تھی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولی گا تب تک کیلئے بھائی بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں